اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس آئی سی سی نے آج ہفتہ وار رینکنگ جاری کی جس میں میری پردکشن کے مطابق اور جیسا کہ حالات لگ رہے تھے میں نے دو تین دن پہلے بتا دیا تھا اپنی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ رزوان اب دنیا کے نمبر ون ٹی ٹوئنٹی بیٹر بننے جا رہے ہیں اور گزشتہ میچ میں جب انہوں نے بھارت کے خلاف اکتر رنز کی شاندار اینکس کھیلی تھی اور اس سے پہلے وہ اٹھتر رنز کی اینکس کھیل چکے تھے ہانکان کے خلاف تو اس کے بعد اس بات پر اور خاص طور پر بابر آدم اور سوریہ کمار یادف کی ناکامی کے بعد اس بات پر مہر سبت ہو چکی تھی کہ اب رزوان ہی نمبر ون ٹی ٹوئنٹی بیٹر بنیں گے البتہ اب چند ایسے عزازات ہیں جو کہ رزوان نے حاصل کیے اور اس ریپورٹ میں ہم رزوان کا صفر سے یعنی کہ صفر پوائنٹ سے لے کر اب تک کا جو صفر ہے وہ آپ کے لئے پیش کریں گے کہ کب وہ ٹاپ ہنڈرڈ میں کب ٹاپ ففٹی میں کب ٹاپ ٹوئنٹی میں کب ٹاپ ففٹین میں اور کب ٹاپ فائف میں وہ شامل ہوئے دنیا کے ٹاپ بیٹرز میں تو یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور برحال محمد رزوان نے آج ایک بڑا عزاز پایا ہے اور وہ پاکستان کی مجموعی تاریخ میں تیسرے ایسے بیٹسمن بنے ہیں جنہیں ٹی ٹوئنٹی بیٹنگ رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن پانے کا موقع ملا سب سے پہلے میس بول حق نے یہ کارنامہ سارا انجام دیا تھا جن کے بعد بابا عظم پانچ مختلف مواقع پر اور سب سے زیادہ دن وہ عالمی نمبر ون ٹی ٹوئنٹی بیٹر رہنے والے بیٹسمن بھی بنے اور اب رزوان جو تیسرے پاکستانی بیٹسمن بنے ہیں انہوں نے یہ کارنامہ سارا انجام دیا اور اس کے علاوہ مجموعی طور پر ان کے آٹھ آٹھ سو پندرہ ریٹنگ پوائنٹ ہو گئے ہیں آج اور یہ پاکستان کی تاریخ میں محض تیسرے بلے باز ہیں جنہیں آٹھ سو ریٹنگ پوائنٹ حاصل کرنے کا موقع ملا اس سے پہلے بابا عظم اور فخر زمار یہ کارنامہ سارا انجام دے چکے تھے برحال اگر ہم رینکنگ اپ ڈیٹ کے حوالے سے جانے سے پہلے آپ کو مخصران بتائیں کہ ان کی جو رینکنگ تھی کس حوالے سے آگے بڑی وہ پہلی بار ستمبر دوہزار پندرہ میں دنیا کے ٹاپ ٹو ہنٹرڈ یعنی دو سو ٹاپ ٹی ٹوئنٹی بیٹرز میں شامل ہوئے تھے اس کے بعد دوہزار بیس میں وہ ٹاپ ٹری جو ہنڈرڈ تھے تھری ہنڈرڈ یعنی تین سو سے بھی بہر ہو گئے تھے کیونکہ انہیں ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں زیادہ مواقع نہیں مل رہے تھے اور وہ آوٹ آف ٹیم تھے اور جب موقع ملا بھی تو وہ بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے اور دوہزار بیس کے آخر میں جب پاکستان ٹیم نیزیلینڈ کا ٹور پر گئی اور باوار آزم انفٹ ہو گئے عبداللہ شفیق کے ساتھ رزوان کو اپننگ کرانے کا موقع ملا تو رزوان نے ثابت کر دیا کہ وہ اس پوزیشن کے لائق تھے وہ جس کا اندزار کر رہے تھے جب انہیں بھرپور موقع ملا تو وہ ایک شاندار رینکس کھیلنے میں کامیاب رہے نیزیلینڈ کے خلاف آخری ٹی ونڈی میچ میں ایٹی نائن رنز کی شاندار اننگس کھیل کر اپنے ٹیم کو فتح دلائی اور اس کے علاوہ جو اگلا میچ تھا پاکستان کا ساؤت افریقہ کے خلاف ہوم سریز کا اس میں ایک سو چار رنز کی ناقابل شکست اننگس کھیلی جس کی وجہ سے وہ اپنے کیریئر میں پہلی بار ٹاپ ہنڈرڈ ٹی ونڈی بیٹرز میں اس کی فیرس میں شامل ہوئے جب ان کی جو نئی ریکنگ تھی ہنڈرڈ کے بعد سیون سیون ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہ اپریل دوہزار کیس میں ساؤت افریقہ کے ٹور میں شاندار کار کر دی دکھانے میں کامیاب رہے چوہتہ رنز کی جب اننگس کھیلی تو وہ ٹاپ ٹوئنٹی بلے بازو میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے اور اس کے علاوہ زمبابوے کے خلاف ایک آنوے رنز کی شاندار اننگس نے انہیں پہلی بار ٹاپ ٹن میں شمار کرا دیا اور اس کے علاوہ وہ جب انڈیا کے خلاف آئی سی سی ورلڈ کپ جو تھا گزشتہ ٹی � ورلڈ کپ دوہزار کیس اس کے میچ میں جب وہ سیونٹی نائن رنز کیننگس کھیلنے میں کامیاب رہے یہ اکتوبر کا مہینہ تھا تو پہلی بار دنیا کے ٹاپ فائف ٹی ٹوئنٹی بیٹرز میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اپریل دوہزار کیس میں دنیا کے ٹاپ ٹن بلے بازو میں جگہ بنانے کے بعد وہ اس فیرس سے کبھی بھی خارج نہیں ہوئے یعنی کہ ٹاپ ٹن میں وہ بدستور موجود ہیں سوا سال ہو گیا تھا انہیں اور اس کے بعد آج وہ بلاخر اس سے پہلے جو گزشتہ رنکنگ اپ ڈیٹ ہوئی اس میں دوبارہ عالمی نمبر ٹو ٹی ٹوئنٹی بیٹر بنے اور اب وہ عالمی نمبر ون بیٹسمن بن گئے ہیں اس کے بارے سے آج جو رنکنگ اپ ڈیٹ ہوئی ہے اس میں رزوان کو مجموعی طور پر جو پوائنٹس ملے ہیں انیس ریٹنگ پوائنٹس ملے ہیں گزشتہ دو ففٹی پلس اننگس کھیلنے کے بعد اور بابا رازم کے سولہ ریٹنگ پوائنٹ کٹے ہیں جبکہ سوریہ کمار یادف کے سترہ ریٹنگ پوائنٹ کٹے ہیں یہ صورتحال رہی ہے اس کے بعد جو اب سوریہ کمار یادف جو ایک موقع پر لگ رہا تھا کہ بابا رازم سے ٹاپ پوزیشن چھین لیں گے اب وہ چوتھے نمبر پر چلے گئے ہیں جبکہ بابا رازم دوسرے نمبر پر چلے گئے ہیں موجودہ وقت میں محمد زوان آٹھ سو پندھرہ ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں بابا رازم سات سو چورانوے ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر چلے گئے ہیں ایڈن مرکرم سات سو بیانوے ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ تیسے نمبر پر ہیں جبکہ سویہ کمار یادف جو اس سے پہلے برابر پوائنٹ تھے ان کے ایڈن مرکرم کے اب وہ سات سو پچھتہ ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پر چلے گئے ہیں جس کے بعد ڈاویڈ ملان پانچوے نمبر پر ہیں اور ارون فنچ چھتے ڈیون کو انوے ساتوے پاثم نسان کا ایک درجہ اوپر آنے میں کامیاب رہے ترقی کی ہے آٹھوے نمبر پر آگئے ہیں محمد وسیم جن کا تعلق یو ای سے اب وہ نوے نمبر پر چلے گئے ہیں جبکہ سعود افریقہ کے ریزا ہنرکس اب ٹاپ ٹین میں شامل آخری درجہ پر موجود ہیں اس کے علاوہ اگر بولنگ کارکردگی پر نکاح ڈالیں تو یہاں پر جو تنظلی ہوئی ہے ونیدو حسارنگا کی ہوئی ہے جو کہ گزشتہ ٹی ٹوئنٹی وارل کب دو ہزار کس میں دنیا کے ٹاپ ٹی ٹوئنٹی بولر تھے اب وہ نیچے تنظ کار ہو کر نوے نمبر پر چلے گئے ہیں اور جوش ہزل وڈ بدستوٹ دنیا کے نمبر ون ٹی ٹوئنٹی بولر ہیں جن کے بعد سعود افریقہ کے تبرید سمسی دوسرے نمبر پر موجود ہیں عادل رشید تیسلے راشد خان چوتھے ایڈم زمپا پانچویں اکیل حسین چھتے مجیبو رحمان جو کہ افغانستان کے حالیہ اشک اپ دو ہزار بائیس میں اب تک کے ٹاپ وکر ٹیکر ہیں محمد نواز کے ساتھ وہ ساتھوے نمبر پر آگئے ہیں اس کے علاوہ تک شانہ آٹھوے نمبر پر ونیدو حسارنگار نوے نمبر پر چلے گئے ہیں اور مچل سینٹنر دسوے نمبر پر موجود ہیں یہ صورتحال ہے آئی سی سی ٹی ٹونٹی رینکنگ کی اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے کئی کھلاریوں کی ترقی یا تنزلی ہوئی ہے جن کی تفصیل میں مکمل نہیں بنا سکا آج لیکن کوشش کریں گے کہ آج ایک کے حوالے سے تفصیل کم از کم اس کی پوسٹ ڈال دیں ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس پر ڈال دیں گے ک پونٹ سے کھلاری کی کتنی ترقی ہوئی یا کتنی تنزلی ہوئی یا پھر کوشش کریں گے ایک مقصر تھی ویڈیو اس پر بھی بنائیں کہ پاکستان کے کس کس پلیئر کی ترقی ہوئی ہے کس کس کی تنزلی ہوئی ہے